موسیقی اسرائیلی جنگی کابینہ کی جانب سے لبنان میں مزید کارروائی کا اندیا دیا گیا ہے جنگی امور کے وزیر ایلی کوہن نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی کے قریب ہیں تاہم حزباللہ کی خلاف ورزی کی صورت میں لبنان کے اندر مزید کارروائی کریں گے اسرائیلی فوج کی یہ کارروائی ہر اس علاقے میں ہو سکے گی جہاں یہ خطرہ محسوس ہوگا کہ اس علاقے سے اسرائیلی آبادی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اسرائیلی فوج نے اپنے چھے فوجیوں کی ہلاکت کا بھی اعلان کیا ہے واضح رہے کہ بالبک میں شہری دفاع کے مرکز پر تازہ حملے میں بارہ افراد کے جہاں باق ہونے کی اطلاعات ہیں گودشتہ روز کے اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد چالیس تک پہنچ چکی ہے یاد رہے کہ روان سال 23 ستمبر کے بعد لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں شدت آ گئی ہے جنوبی لبنان، البقہ، مشرقی لبنان، دارالحکومت بیروت، جنوبی مضافات سمیت، جبل لبنان اور شمال میں مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یکم اکتوبر سے لبنان میں اسرائیلی فوج کا زمینی آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے دوسری جانب حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تلبیب میں اسرائیلی فوج کی انٹیلیجنس کی ہوائی اڈے کو راکٹ سے نشانہ بنایا ہے اسرائیلی جنگی تیاری جنوبی شہر بنت جبیل، مضافاتی علاقے ہارہ حریق، اررویس اور برجل براجنہ کو پہلے ہی نشانہ بنا چکے ہیں جہاں ان حملوں سے کافی نقصان پہنچا ہے شویفات الامروسہ اور الغبیری کے مکینوں کو بھی انخلاقہ کہا گیا ہے لبنان میں اسرائیلی حملوں نے شہریوں کے گھروں، شہری تنصیبات، طبی مراکز اور سڑکوں کو بھی لپٹ میں لے لیا ہے نشانہ بننے والے علاقوں سے بارہ لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں ادھر عالمی بینک کی جانب سے جاری تازر رپورٹ کے مطابق لبنان میں ایک لاکھ مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور ایک سال سے زائد عرصے کے دوران ملک میں اقتصادی نقصانات پانچ بلین ڈولر سے تجاوز کر گئے ہیں نقصان کی زد میں آنے والے 99,209 ہافسنگ یونٹس میں سے 18 فیصد مکمل تباہ ہو گئے ہیں اور 82 فیصد کو جزوی نقصان پہنچا ہے لبنان کی وزارت سہیت کے مطابق آٹھ اکتوبر 2023 سے اب تک لبنان پر اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 3386 تک پہنچ گئی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد 14,417 سے زائد ہے جن میں سے اکثریت عام شہریوں کی ہے تک پہنچ گئی ہے تک پہنچ گئی ہے